موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیرمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایڈیس سکس کمپلیٹ اردو ٹیننگ کورس کی ایک اور ایڈوانس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ روکیسٹ کی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کس طرح چینج ہوتا ہے تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گرین کلر کا رکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویڈیو ایڈی ایس کو اپن کرتا ہوں کوئی بھی سافٹ ویر ہو یہاں پہ ایک ویڈیو میں ٹائم لینڈ میں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو یہ گرین کلر کا کپڑا یہی یوز ہوئے آپ گرین بلیو ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں موسٹلی جو ہے وہ زیادہ تر گرین ہی یوز ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے میں ایک ایوی ای رکھ دیتا ہوں اگر اس ویڈیو کو میں آف کروں تو یہ دیکھیں نیچے اس کو میں فل کرتا ہوں یہاں سے افیکٹ میں اور یہاں سے یہ فل ہو چکی ہے اب اس کو یہاں سے میں آن کروں گا اب یہ میں چاہتا ہوں کہ شو ہو یہ گرین ختم ہو جائے اور نیچے جو لال بیگراؤنڈ اس پر شو ہو تو کیئر میں آ جائیں گے یہاں سے آکے کروما کی کو جسٹ ڈریک کریں گے اور ختم ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہاں سے میں پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایزی لی آپ بیک کراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اب ایک بات کہ یہ ویڈیو کیونی فل آرہی اس کے لیے یہاں سے اس پہ بھی آپ کو لیاؤٹر اپلائی کرنا پڑے گا یہاں سے میں اس پہ بھی لیاؤٹر اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں فل ہو چکی ہے یہاں سے میں بڑا کر کے آپ کو دکھا دوں بہت ایزی ہے بہت زیادہ ہائی کوالٹی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سانگ وغیرہ زیادہ تر جو ایڈڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے پیچھے بیک گراؤنڈ لگے ہوتے ہیں اور مختلف زیادہ تر یہ پشتو سانگ یا ہمارے جو علاقائی سانگ ہیں ٹی پی گولڈ یا اس طرح کی جو کمپنی ہیں وہ اس طرح کی موسٹلی افیکٹ جوز کرتی ہیں اگر آپ کوئی انٹرنیشنل دیکھیں گے تو پھر آپ انگلیش سانگ اگر دیکھیں تو ان میں ایسے ہوتا ہے جہاں پہ بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے موسٹلی جو انڈیا اور پاکستان کے سانگ ہیں ان میں بیک گراؤنڈ چینڈ نہیں ہوتا تو اس طرح ایزی لی آپ بیک گراؤنڈ چینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اگر یہاں پہ ایج آ رہے ہوں آپ کی ویڈیو میں تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈیو پہ کلک کر کے یہاں سے کروما پہ کر کے اس کی سیٹنگ کو اوپن کر لینا سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ رینج اور پاور کو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب بلکل سیٹ ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں اب گرین شو ہو رہی ہے اس کی رینج جہاں سے فلک کرنے تو اب یہ ریڈ ہو چکی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے جہاں پہ یہ بلکل سیٹ ہو وہاں پہ آپ نے اس کو فٹ کردینا ہے یہاں سے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں نیبر ریکٹنگولر کے دیکھنا چاہئے صرف کتنا حصہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہاں سے رین دیکھ لیں اس کے بعد یہ پاور ہے اس کو بھی دیکھ لیں میں یہاں سے کینسل کر دوں گا کیونکہ میری جو بالکل فکس آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ غور کریں تو بالکل یہاں پہ ہلکیل کی مدم سی آ رہی ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح بیک گراؤنڈ جو ہے ایزیلی چینج کر سکتے ہیں اس کے پیچھے میں آپ سانگ کو لگا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی چل جائے ویڈیو جب پیک گراؤنڈ چینج ہوگے تو جو چیز مرضی لگا دیں یہاں سے میں کوئی ای بی آئی یہ ایڈ کر لیتا ہوں سانگ والی اور اسے ای بی آئی کو یہاں پہ لیتا ہوں اسے ای بی آئی کو یہاں پہ اب اس کو رینڈر کرنا پڑے گا فرض کریں یہاں سے آئی سے ان اور یہاں سے او سے آؤٹ اس کو رینڈر کرنے کے لیے رائٹ کلک کر کے رینڈر کیونکہ ہم نے اگر کلیر دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈیو کو جب کرین ختم کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلیک بلیک آپ کو سموک کی طرح نظر آ رہا ہے تو یہ کرین ویڈیو جو آپ کا کپڑا جو آپ نے یوز کیا ہوا ہے پیک گراؤنڈ اس کے جو گرین کی ایفیکٹ وہ اس میں شور ہے تو آپ یہاں سے اس کے کینگ ایفیکٹ میں کہ کروما کی میں زیادہ اچھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے پلے کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا اب یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے کمپیوٹر ہوں گے میری طرح اگر سلو کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں تھنکس فار واشنگ